بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصر لیالا رسول کریم اما بات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق قناعت فرمائی ایک دفعہ پھر کہ مل بیٹھے اور وہ باتیں جو ہم اعلیٰ زندگی کا اصلی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا اور جیسا ایک مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے ویسی زندگی گزارنا چاہیے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور دیکھیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کتے کامیاب ہو رہے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے سارے لوگ جو ہیں ہم لوگ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں السلام علیکم کیا حال ہے اور کوشش کر رہے ہیں اپنی کہ اللہ کو راضی کر لیں کسی تاریخے سے اور یہی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور ہے کوئی مشکل کام نہیں لیکن یہ کہ ہمارے ماحول معاشرے عادتوں کی وجہ سے بظاہر مشکل لگنے لگا ہے اور اتنا مشکل لگنے لگا ہے کہ بعض دفعہ مایوسی ہونے لگتی ہے کہ بھئی ہم اپنی اصلاح کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور یہ شیطان کا حربی ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو مایوس کرنے پہ تو لاوا ہے کہ نہیں بھئی تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی اور جب دیکھا جائے اپنی زندگی کا ہر آدمی جائزہ لے تو اصل میں اصلاح تو اصلاح اخلاق ہے کہ جو اصلاح اخلاق آدمی کے آمال کا محرک بنتے ہیں اللہ کی محبت ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کی اللہ کو ناراض کرنے سے بچے گا اصل میں وہ ان کی اصلاح ہے لیکن ہماری تو بظاہر بھی یعنی عبادات معاشرت معاملات سبھی چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے اور حالت جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں اپنی اپنے سے زیادہ بہتر کسی کی حالت نہیں جانتا آدمی کے بھئی کیا حالت ہے لیکن یہ کوشش کرنے کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس وقت اگر تم دین کا دسویں حصہ بھی چھوڑ دو تو تم سے وہ اقضاء ہوگا تم سے پوچھ ہوگی اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس میں اگر دین کے دسویں حصے پہ بھی عمل ہو جائے گا تو وہ ان لوگوں کی نجات ہو جائے گی تو حالات ہیں ایسے احلات ہو گئے ہیں ایک غفلت ہے ایک بے حصی ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا لیکن اس میں کوشش کرنی ہے اور کوشش الحمدللہ یعنی جو لوگ سن رہے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اپنی اسلامیں لگیے میں ہیں الحمدللہ وہ ہے کسی نہ کسی درجے میں اس طفقے میں کہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو کوشش کر رہا ہے وہی کامیاب ہوگا اللہ کی سنت یہی ہے اس میں غفلت کو دور کرنا ہمارے حضرت کی یہ جو باعث پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ مجالز اسلاحی مجالز پہ سے اس میں ذکر کیا بیان چل رہا ہے اور ذکر ہے بتایا جاتا ہے کہ وہی ذکر کرو اللہ کا اور قرآن میں بھی جگہ جگہ آ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اور یعنی اللہ کو یاد کرو اب اللہ کو یاد کرنا ایک تو بظاہر ہے یا نام لینا صرف اور ایک دل سے یاد کرنا ہے ایک خیال رہنا ہے اور یہ ساری طریقے ذکری کے ہیں اور غفلت جو ہے اللہ کے حکم جو دیا گیا ہے کرنے کا وہ کرنے میں اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنے میں جب اللہ یاد نہیں رہتا تو اس کا حکم کیسے یاد رہے گا تو اسی لئے ذکر پہ اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ذکری کراتے رہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کراتے ہیں خصوصا شروع میں تو ذکری کرایا جاتا ہے زیادہ پھر ایک حالت پیدا ہو جائے ایک خیال پیدا ہو جائے آدمی میں ایک احساس پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری چیزیں بھی کرائی جاتی ہیں اور ذکر میں مشقت ہے گتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تذبیحات پڑھنی ہے یہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے سارے طریقے ذکر کی ہیں اور مناجاتیں مقبول پڑھنی ہے دعا کا احتمام کرنا ہے تو اس میں مشقت ہوتی ہے اور حضرت نے ابھی فرمایا پچھلے ہوں اس میں کہ بھئی یہ مشقت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ہوگی شروع میں تو مشقت ہوئی گی کوئی بھی چیز ہوگی مشقت ہوگی بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے نیا نیا پڑھنا شروع کرتا ہے کتہ روتا دھوتا ہے کتہ زیادہ زد کرتا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نہیں کرے گا یہ پہلا سٹپ نہیں لے گا تو آگے نہیں چلے گا کرنا پڑتا ہے کرتے ہیں اس کو بہلا پسلا کے زبردستی کر کے ڈاٹ پیٹ کے مار پیٹ بھی کر دیتے ہیں اس میں تو اس کو آہستہ آہستہ بناتے ہیں اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی ذکر کا عدی بنانا چاہیے اور باوجود اس کے کہ طبیعت الجے اگر اسی چکر میں لگا رہا کہ طبیعت الحجرہی ہے جی نہیں لگ رہا اب شیطان آکے کہتا ہے کہ بھئی اس وقت ذکر نہیں کرو اس وقت ذکر کرنے کا کیا فائدہ جی نہیں لگ رہا دھیان بٹا ہوا ہے اور خیالات مستعمہ نہیں ہے اور معنی کا بھی لحاظ نہیں ہے اب اس وقت چھوڑو بعد میں کریں گے یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا وہ بات آتی نہیں ہے وہ بات میں کچھ کوئی اور کام پڑ جاتا ہے اس وقت بھی یہی کرا دیتا ہے اسی طرح ٹلتا رہتا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ آدمی اس کو گھبرائے نہیں مشقت برداشت کرے اور جو کچھ بھی ہے بس اس کو پورا کر لے اس فکر میں نہ پڑے کہ اس کی جی لگ رہا تھا معنی کا لحاظ ہو رہا تھا اپنے سی کوشش کرتا رہے لیکن کرے اور اگر یہ کرے گا نا تو پھر یہ ساری چیزیں بھی باقی چیزیں بھی ہونے لگیں گی اور اگر اسی چکر میں رہا کہ نہیں بہت اچھی طریقے سے میں کروں گا اور ہم جتی اگر سو دفعہ پڑتا ہوں تو سو ہی دفعہ مجھے معنی کا استحضار رہے اور میرا دھیان رہے اور میری توجہ اللہ کی طرف رہے شروع شروع میں تو کبھی بھی نہیں ہوگی ہے ہاں یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھئے نماز پڑھاتے ہیں بچے کو بچپن میں جب ماں باپ نے کہا کہ نماز پڑھو اور ان کے کہنے پر نماز شروع کر دی کیا اس وقت نماز میں تمہارا دل لگتا تھا نہیں اس وقت تمہارا دل نہیں لگتا تھا بلکہ دل بھاگتا تھا اور طبیعت نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی اور ماں باپ اسرار کرتے تھے اور دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کیسے ظالم ماں باپ ہیں کہ یہ دیکھو اٹھا کے پڑھا رہے ہیں مجھے اور ڈاڑ ڈپٹ بھی رہے ہیں اور مار پیٹ بھی رہے ہیں تو اس وقت نماز پڑھنا مشقت معلوم ہوتا تھا لیکن اگر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور پھر ایک دن یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے پہلی چیز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز ہے اور پھر آپ خود بھی عادت ہو گئی آدمی آدمی کی تو رفتہ رفتہ وہ مشقت جوزو زندگی بن گئی اور اب یہ حالت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی سے یہ کہے کہ تو ایک لاکھ روپے لے لے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو وہ نمازی ایک نماز بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا اب اسے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا اور ہوتا ہے دیکھتے ہم لوگ کبھی نماز کا وقت نکل لائے کہیں مصروف ہیں خیال لیتا ہے کہ جماعت نکل جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ رفتہ رفتہ ہی ہوتا ہے شروع میں ہوتا ہے وہ بند گئے اب کیسے کریں گے ابھی نماز پڑھنی ہے ابھی پھر نماز پڑھنی ہے شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر چیز میں اسی طرح سے ذکر کا معاملہ بھی ہے اور کرتے 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 یہ بھی ذکر بھی جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر جو ذکر کے درجات ہیں وہ بھی حاصل ہونے لگتے ہیں معنی کا استثار بھی ہونے لگتا ہے اور الفاظ کا بھی کہ خیال لیتا ہے کہ ہاں جو پڑھ رہا ہے وہ دل میں ہے کہ نہیں ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ جس کو یاد کر رہا ہے اس کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہے اب ہم ایک آدمی کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس کا نام لے رہے ہیں لیکن وہ آدمی مل گیا دیکھ لیا اس کو اس سے ملاقات ہو گئی اس کو پہچان گئے پھر اس کا نام لیں گے تو پھر ایک الگی تصور ہوگا اسی لیے اللہ کا ذکر جو ہے اس کے بھی درجات ہیں حضرت یہیں فرما رہے ہیں کہ بھئی کوشش کرے گا ایک ایک سٹیپ لے کے چلتا رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس درجے پہ بھی پہنچ جائے گا جو کہ اصل مطلوب درجہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے دل میں بن دیکھے اور یہی یاد ہے اصل میں جو انسان کو نیک کام کرنے کا اور برے کاموں سے بچنے کا حوصلہ دیتی ہے اور اس کا محرک بنتی ہے اب ذکر کے جو طریقے ہیں اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں مختلف طریقے ہیں ذکر کے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو جریل القدر محدث اور عالم تھے اور علم و فضل کا بہت اوچھا مقام رکھتے تھے صحیح بخاری کی شریف فتح الباری کے مصنف تھے ان کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ فتح الباری لکھتے اور لکھنے کے دوران قلم پر قط لگانے کی ضرورت پیش آتی کیونکہ اس زمانے میں لکھڑی کے قلم ہوتے تھے تو ان کو چھیلنا پڑتا تھا اور پھر اس کی انہیں بنانی پڑتی تھی لکھتے لکھتے جب اس کی نوخ خراب ہو جاتی تو چاکو سے اس پر قط لگانا پڑتا تو جب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو کتاب لکھنے کے دوران قلم پر قط لگانے کی ضرورت آتی تو جتنا وقت قلم پر قط لگانے میں گزرتا اتنا وقت بھی خالی گزارنا گوارہ نہیں کرتے اس وقت میں بھی کوئی ذکر کرتے اور مقرر تھا پہلے سے انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ اس وقت میں میں یہ کروں گا اور یہی پلاننگ ہے ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے سے آدمی کا ایک نظام ہو نظام العقاد ایک تو جنرل نظام العقاد ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت یہ کروں گا یہ کروں گا اور وہ بھی ایک پریکٹیکل چیز ہو بہت ہی آئیڈیل چیز نہ ہو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے وہ آئیڈیل چیز بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے میں اٹھوں گا صبح تحجد کے لیے اٹھوں گا اور سالے تین بجے سے اٹھ کے ذکر کروں گا اور سورہ ایک بجے تو سالے تین بجے کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا یا یہ کہ مصروفیت اتی ہے اپنے کام کی پڑھائی کی مشغولیات کی اس میں ممکن نہیں ہے یہ سب کرنا تو ایک پریکٹیکل اپنا نظام الوقات بنا کے اور پھر اس کو فالو کرے اور پھر بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بھئی کہیں انتظار میں لگنا پڑھ رہا ہے کہیں پہ لائنگ لگی بھی ہے کہیں پہ آپ کا نمبر ابھی نہیں آیا یا کچھ دیر ہو رہی ہے کسی معاملے میں تو پہلے سے ایک ذہن میں چیز ہو کہ بھئی یہ وقت جو خیالی ہے یہ صرف میں ضائع نہیں کروں گا آج کل کیا ضائع ہو رہا ہے موبائل میں ضائع ہو رہا ہے براوزنگ ہو رہی ہے فضول کی یا کچھ اور ہو رہا ہے جس کو آج کل بہت بینائن چیز سمجھا بلکل معمولی چیز سمجھ جاتا ہے یوٹیوب کو اس پہ کوئی فضول چیز دیکھی جا رہی ہے تو اس وقت میں بھی آدمی کا ایک ہو معمول کہ بھئی میں دروش شریف پڑھ لوں گا کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا اور ہیں فضیلت کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروش شریف پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ جو دروش پڑھتا ہے مفہوم حدیث کا یہی ہے اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکی آلک ملتی ہیں دس نیکی آلک ملتی ہیں تو معمولی چیز نہیں اور حضور میں فرمایا کہ بھئی جو جتہ دروش شریف پڑھے گا اس کی اتی زیادہ حاجتیں پوری کی جائیں یہ اللہ کی طرف سے اور وہ ہے کہ جو ہزار دفعہ دروش شریف دن میں پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے صدق دیل سے بہنیت سے پڑھے تو یہ فضیلتیں ہیں چیزوں کی یہ بیکار میں نہیں بتائی گئی ہے ہمیں ایموٹیویٹ کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں کہ بھئی جب موقع ملے اور پرست ہو تو یہ چیزیں کریں تو ذہن میں یہ پہلے سے ہوگا تو پھر آدمی ہوگا کہ بھئی اب موقع ملا ہے میں فارغ ہوں انتظار کر رہا ہوں میرا نمبر نہیں آیا ہے لوکٹر کے پاس بیٹھا ہوں یا امتحانے کچھ ہے اس میں یہ کر لے یا کچھ بھی نہیں تو دعا ہی کر لے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے آگے پیچھے جو نظر آ رہے ہیں تو وقت کا استعمال بھی ہو گیا اللہ کا ذکر بھی ہو گیا آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو مشایخ صوفیہ نے اپنایا ہوا ہے کہ حضرات صوفیہ نے اس مبتدی کے لیے جس کی طبیعت ابھی ذکر اللہ سے مشاقت محسوس کر رہی ہے ذکر کے خوش خاص طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح ذکر کیا کرو اس طرح ذکر کرنے سے ذکر میں دل لگے گا اور گھبراہت نہیں ہوگی ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ گھبراہت کے نتیجے میں وہ ذکر کرنا چھوڑ دے گا اور یہ حکمت عملی ہے یہ اللہ بچائے حکمت عملی جو آج کل ہے نا وزڈم جسے کہتے ہیں وائز ہونا اور حکیم ہونا یہ ختم ہوتا جا رہے ہیں ایک لٹ ہے حق بات کو سمجھتے ہیں ایک لاتھی ہے اور ایک مندوق ہے اور ایک چاکو ہے اور اس کو چلاو جہاں پہ بھی چلانا ہو بے دردی سے چلاو جس کا دل جتہ زیادہ دکھاؤ اکتہ نہ اسے بللہ سمجھتے ہیں زیادہ ثواب ملے گا ہم نے تو حق بات کی تو حضرت حانوی نے فرمایا کہ اچھا یہ تو اسی طرح ہیں جیسا کسی کے پاس بہت بڑا سا قرآن شریف ہو جیسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے تین چار فٹ کا اور لکڑی کی جلد ہو اس کو اور اس سے اٹھا کہ دھن سے مار دے کسی کو وہ کہے کہ میں نے وہ تھوڑی کیا تو قرآن اس کے سر پہ وہ کیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ لاتھی تھوڑی ہے حکمت عملی استعمال کرنا اور پسی دفعہ بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتھے لوگ آئے فلاں چیز نہیں کروں گا میں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے منع کر دیا انہوں نے میں نہیں کروں گا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گوارہ کر لیا کہا کہ آنے دو ان کو قریب آنے دو دن سے ایک دفعہ آ جائیں گے تو پھر چھوڑ نہیں پائیں گے ہمارے بزرگوں میں بھی یہی ہے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بانی ہے دار علوم بیوبند کے وہ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا میرے مسجد ویران پڑی ہے گرد ہے کتے پھر رہے ہیں اور کوئی آتھینی مسجد میں نہ نازان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کی اور وہاں شرکاو کیا آزان دی نماز پڑھی جب آزان کی آواز سنی تو ایک دو اور لوگ آ گئے انہوں نے نماز پڑھی حضرت نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے وہ کہا کہ یہاں کے جو جاگیردار صاحب ہیں نواب صاحب ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی وجہ سے کوئی نماز نہیں پڑھتا مجھے لے چلو ان کے پاس ان کے پاس گئے خندانی آدمی تھے شریف آدمی تھے بہت توازوں سے ملے حضرت سے اور فرمایا کہ کیا خدمت حضرت نے کہا بھئی میں یہ یہ ہوں اور میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ نماز کا احتمام شروع کریں گے تو آپ کو آپ کی نماز کا سواب بھی ملے گا جتے لوگ آپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے سب کا سواب ملے گا اور جو نیچے درجے کے کمینے لوگ ہوتے ہیں طبیعتاً خراب ہوتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں تو انہیں کہا بات تو آپ صحیح کہتے ہیں لیکن بس میں کیا کروں اس زمانے میں فیشن تھا ایک داڑھی جو تھی وہ اوپر چڑھاتے تھے لوگ یعنی اس میں کل دیکھے اور اوپر رکھتے تھے اور ایک اس کی خاص وہ بناتے تھے شکل بناتے تھے جس سے وہ روبدار لگتی تھی جیسے موچھوں کو کرتے ہیں آتا ہوں جس کی وجہ سے بزو نہیں کر سکتا تو اس لیے میں نماز نہیں پڑتا مانا مجھے یہ نہیں ہے میں نماز کا انکار کرتا ہوں یا میں کچھ کرتا ہوں میں بس اس وجہ سے کہ بار بار بزو کرنا پڑے گا اور پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں داڑھی بن ماؤں اس میں وہ لگواتے ہیں موم لگاتے ہیں یہ ہوتا ہے نا یہ ویکس اور اس کو شیپ رہے فیشن تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ بغیر سب لوگ حیران حضرت کے آکے پیچھے کہیں حضرت یہ کہہ رہے ہیں بغیر بزو کرتا ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ نماز ہوتی ہے تو حضرت یہ کہہ کے چلے آئے اور پھر آئے اور پھر نماز پڑھی اور وہ بروے گرگرائے اللہ کے سامنے یا الہی میرے بسمتہ تھا کہ میں ان سے درخواست کرتوں نماز کی اور یہ نماز پڑھنے لگیں اور مسجد آباد ہو جائے لوگ نماز پڑھنے لگیں باقی آپ کا معاملہ اب کیا ہوا کہ نواب صاحب تھے تو شریف کہا کہ پہلی دفعہ اتنے دن و بعد نماز پڑھنا ہو تو چلو اچھی طرح سے وضوع کر کے نماز پڑھو وضوع کیا نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالی نے ان کی حالت بدل دی تو اخلاص حکمت عملی سے آدمی کام کرے گا تو ضرور اثر ہوگا تو یہ بھی بزرگوں نے جو طریقے نکالے ہیں اس میں اخلاص اور حکمت عملی تھا اب یہ ہماری وہ ہے اس میں کچھ فہمی اور دوسری چیزیں جو شامل ہو گئی نا زدہ زدی اس سے عجیب حقیقت بن گئی تو بزرگوں نے مشایخ نے یہ طریقہ اختیار کیا ذکر کرنے کا حضرت فرماتے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ذکر جہری ہے آواز سے ذکر کرنا جہر جہر مطلب آواز سے جو نمازیں آواز سے پڑھی جاتی ہیں فجر کی مغرب اور عشاہ کی ان کو جہری کہتے ہیں اور جو نہیں پڑھی جاتے ہیں ان کو صریح کہتے ہیں ذکر جہری وہ ہے جس میں آواز کم اس کم خطو سنائی دیں اپنے آپ کیونکہ اکیلہ کیونکہ اگر وہ اکیلہ چپکے چپکے ذکر کرے گا تو اس سے دل الجے گا اور دل گھبرائے گا اس لیے اس سے کہا کہ تو ذرا بلند آواز سے ذکر کر لے اور تھوڑا سا لہن بھی اس میں شامل کر لے اس کے نتیجے میں ذکر کے اندر اس کا دل لگ جائے گا یہ لہن کا مطلب تھوڑا سا اس میں لہجہ یا طریقہ جو اس کا ہے نا وہ اس طرح سے کر لے کہ وہ رائمنگ سا یا ایک اس میں ریدم سا آ جائے مثلاً آہستہ آواز میں لا الہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا لیکن جب بلند آواز سے اور لہن سے کرے گا تو اس کا دل لگ جائے گا اس دل لگنے کی خاطر بزرگوں نے یہ تجویز کیا کہ ذکر جہری کرو اور لہن سے کرو لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اور ہیں ہمارے بزرگوں میں جن کیا ذکر کی مجالس ہوتی ہیں حضرت پھانوی کیا یہ ہے کہ انفرادی ذکر ہے مجالس نہیں ہوتی حضرت پسند نہیں کرتے تھے کہتے تھے اگر ہاں کہیں اتفاقا جماع ہو جائیں لوگ تو کر لیں لیکن اپنا انفرادی انفرادی کریں لیکن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعض مشایخ کے بعض خلفاقیہ حلقے ذکر بھی ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے تبلیخی جماعت کے ہیں حضرت سرمت صاحب وغیرہ ان کی آواز سے املا کے ذکر کرتے ہیں یا بھائی واسط وغیرہ کے جو طریقے ہیں ان میں سب جگہ پہ اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے مولا ذکریہ نے پھر سے شروع کیا تھا ان کے خلپا کیاں بھی ذکر ہوتا ہے اجتماعی مجلس ہوتی ہے لیکن انفرادی ذکر ہو رہا ہوتا ہے سب آواز نہیں ملاتے وہ ذکر ایک ہی کر رہے ہوتے زیادہ تعلق لیکن آواز نہیں ہوتا ہے اس میں ایک حسر ہوتا ہے لوگ ذکر کر رہے ہیں کسی کو ضرب کا طریقہ بتا دیا ذکر کرتے وقت ضرب لگاؤ ضرب یہ کہ چھوٹ لگانا مطلب یہ کہ مارنا چھوٹ لگانا ذکر کرتے وقت کسی جگہ پر زور ڈالنا اللہ اللہ یعنی زور جو ڈالا یہ ضرب ہو گیا عملی طور پر اس کی بہت سی شکلیں اپنے تجربات سے مفید سمجھ کر اہل تربیت نے اختیار کی یہ حکمت عملی ہے یہ کوئی فرض جب بتایا بھی جاتا ہے سالکین کو اس وقت بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اور صرف جو ہے نا طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے جی لگانے کے لیے ہیں نہ سنت ہے نہ واجب ہے اگر کوئی خدا خاصتہ اس کو سمجھے گا سنت واجب تو احبیدت ہو جائے گا تو یہ یہ اس طرح سے کراتے ہیں کہ جی لگے اور ایک دفعہ جی لگنے لگے گا مسئلہ یہی ہے کہ جی لگے جی نہیں لگتا تو آدمی وہ کام کرتا نہیں ہے دھکیل دھکیل ایک ہفتے دو ہفتے کر لے گا پھر نہیں کرے گا لیکن ایک دفعہ جی لگ گیا اس کو تو پھر وہ چھوٹے گا نہیں حضرت رشید محمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سیدہ تائفہ ہیں ہم لوگوں کے حضرت ان کو اپنا شیخ سمجھتے تھے بیعت کی درخواست حضرت رشید رحمت سے کی تھی حضرت نے لیکن حاجی صاحب نے خود کر لیا تھا بیعت تو وہ جب گئے حضرت حاجی صاحب کے پاس تو حضرت نے کہا مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا یہ سکھر وغیرہ اور رات میں اٹھنا اور یہ ساری چیزیں حضرت نے کہا کوئی فرح نہیں پڑتا بس سیکھ لو تم موقع ملے تو کر لینا سیکھ لیا اب کھچت کا وقت ہوا تو دیکھا کہ خان خان میں سب ذکر کر رہے ہیں نین نہیں آئی خود بھی بیٹھ گئے اور ذکر کرنا شروع کر دیا عالم آدمی تھے مفتی تھے اور پھر جی لگا تو کرتے رہے کرتے رہے لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا ساتھ یا آٹھ دن رہے تھے حضرت کے تو کہہ لیں کہ پھر تو جب تک مرتے دم تک رہے حضرت آخر مرض الموت تک حضرت کا ذکر جہری کبھی نہیں چھوٹا باہر سے آواز آتی تھی کمرے سے کرتے تھے جی لگیا ایک آدمی کو وہ ہو گیا اس میں اور ذکر اس سے بڑھ کر کیا ذکر لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ کوئی بھئی کوئی کلمہ بتائیے جو خاص خاص ہو یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور اسی طرح سے مختلف چیزیں اور حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اور چیزیں بھی چامل کرا دیں ذکر میں مشایخ نے گردن کو اس طرف لے جاؤ ادھر لے آؤ اس طرح سے تھوڑا سا آدمی احتمام کر کے ایک جگہ بیٹھ کے آواز سے اس طریقے سے کرے گا تو وہ اس کو سمجھے گا کہ ہاں واقعی کوئی کام کر رہا ہوں اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ وہی سو دفعہ کلمہ یبا پڑھ لیا کرو کہہ کہ ٹھیک ہے میں لیٹ کے لحاف وڑھ کر اور پڑھتا ہوں اور دسی دفعہ پڑھے گا کہ وہ اتی زبردس اس کو نیند آئے گی کہ پھر وہ نوے جو ہیں وہ خواب و خیال ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ ذکر کروایا مسائق نے کہ گردن کو دہنی طرف پیچھے کی طرف لاؤ اس وقت یہ تصور کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی علاوہ جتی چیزوں کی محبت ہے اس محبت کو دل سے نکال کر پیچھے کی طرف پھیک رہا ہوں اور پھر اللہ اللہ کہتے وقت زبان گردن اور چہرے کو دوبارہ دل کے قریب لاکر جھٹک دو اس وقت یہ تصور کرو کہ میں اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں یہ طریقہ بزرگوں نے اس لئے تجویز کیا کہ جب ذاکر اس ذب کے اندر مشغول ہوگا تو دل ذکر میں لگ جائے گا اور جب بار بار اور روزانہ یہ تصور کر کے ذکر کرے گا تو اس طرح ذرب لگائے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی اور یہی اصل چیز ہے ساری محنت جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے یہ جو غیر اللہ کی اور غیر اللہ کی ہے ہم سمجھتے یہ بت ہے اور تیسرا خدا ہے اور نعوزباللہ کوئی اور چیز ہے یہ نہیں یہ خواہشات نفس ہے غیر اللہ ہر چیز جو اللہ کی حکم جو کرنے کو کہا ہے اس سے روکے یا جس سے منع کیا ہے وہ کرنے کو کہے وہ آپ کا الہ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسیبت کے وقت جس چیز کا تمہارے دل میں پہلا خیال آئے سمجھو تمہارا الہ ہوئی ہے کوئی مسیبت آتی ہے کوئی تم پر پریشانی آتی ہے سوچو کیا چیز میرے دل میں پہلی چیز آئی فلاں آدمی میری مدد کر دے گا فلاں اہددار ہے فلاں گورنر ہے فلاں وزیر ہے فلاں امیر ہے کہا یہ تمہارا الہ ہے اور اسی طرح سے خواہشات نفس خواہشات جو ہے نا پہلے بھی حضرت کیا حضور کی حدیث ہے کہ دنیا میں جتے بھی معبودوں کی پرستش ہوتی ہے اس میں سب سے بترین جو اللہ کو شدید ترین ناپسند جو ہے معبود وہ خواہشات نفس ہیں اور یہی آدمی کی جو ہے کبڑا کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں نماز پڑھتا بھی ہے تو جلدی غاق نہیں پڑھتا جلدی جلدی پڑھ دیتا ہے خیرات کرتا بھی ہے نیک عمل کرتا بھی ہے تو اس میں ریاہ دکھاوا کچھ کرا دیتا ہے گربل کرا دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی لئے کرائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبت پیدا ایک دفعہ ہو گئی دل میں اور تو پھر تمام کام آسان ہو جائے گی ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو آج کل زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صبح موہندیرے جاتے ہیں کام پر اور رات کو دیر سے گھر آتے ہیں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں اور سوتا ہوا جب آتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ اکتی محنت کرنے ہیں کس لئے پیسہ ملے گا اور اس پیسے سے محبت ہے اس سے چلے گا زندگی کا کاروبار زندگی چلے گی اب کوئی اس سے کہے کہ اللہ کرے تیری نوکری چھوٹ جائے تو اس کو اپنا دشمن سمجھے گا نہ وہ کہے گا کہ یہ کیا معاملہ یہ کیا مجھے وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے محبت ہے اس کی دل میں قدر ہے تو اس کے لئے آدمی یہ تکلیف گبارہ کر رہا ہے کہ صبح جاتا ہے اور شام و اندیرے آتا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر راضی کرنا ہوگا اس کے لئے مشقت برداشت کرنی ہوگی اس کے لئے کچھ تو قربانی دینی پڑے گی اور وہی قربانی کوئی بہت زیادہ نہیں مانگی جاری ہے لیکن یہ کہ وقت کی قربانی آدمی دے اپنا کم اس کم وقت فارغ کرے اور جو عامال ہیں وہ کرنے کے وہ کرے کیونکہ بغیر معاملات کی پابندی ذکر کے اور کچھ وقت فارغ کیے چل نہیں پاتا آدمی دین پر ڈسٹریکشنز بہت ہیں انوارلمنٹ بہت ہیں آج کل مصروف زندگی ہے بہت زیادہ مصروف ہے ہر آدمی کی اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ رفتہ رفتہ جائز حدود سے وہ گری زون آتا ہے اور گری کے بعد پھر وہ ناجائز کا آ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کس طریقے سے ملکل ہرام کاموں میں ملوث ہو گیا تو کچھ وقت اپنا فارغ کر کے حضرت تھانوی تو اس پہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ بھئی اپنے جو خاص لوگ تھے مریدین تھے جن کو حضرت نے اجازتیں بھی دیویں تھی کہ بھئی کوئی وقت اپنا خاص فکس کرو اس میں اپنے معمولات کا احتمام کرو یہ نہیں کہ پورے وقت باتیں باتیں کریے جا رہے ہو اور دوسروں کی چکروں میں لگے ہوئے ہو اپنے اپنے اوپر بھی اور آج کل تو اس کا بہت زیادہ ہے پروفیشنلز جو ہیں ان کے لیے کہ بھئی سیلف اپنے سیلف گرومنگ سیلف ہیلپ سیلف کیر اس کے بارے میں بھی آپ کو کرنا ہے ونہ پھر یہ کہ آپ پروفیشنلی ہونی کر پائیں گے تو اللہ کو رازی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ سب اور یہی کوشش انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے کامیاب ہوگی اور اسی کے لیے امت کی ضرورت ہے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے پہم درست کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی آسان کرے اور ہمارے لیے ربنا ولا تخمننا ما لا تواقتلنا بهی وفغننا وقفلنا ورخمنا انتا بولانا فانسننا دلقومی کافرین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا نمائی تمام چھوٹے بڑے اکلی بشلق فیالانی گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے ہم کوئی تعبیل کوئی عذر نہیں کرتے اپنی نالاقیق اقلار کرتے یا علیہ السلامین یا غیث المستقصین نائندہ کے لئے بشنے کی توفیقی نائت کرمائیے یا علیہ السلامین ان لوگوں میں سمت کیجئے جو نیدر ہیں باغی ہیں جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں یا علیہ السلامین یا غیث المستقصین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے دین پر چلنا آسان فرما دیں ہم آپ کے دین کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں نفس و شیطان کا قلبہ ہے اس رستے کی جو رکابتیں ہیں دور فرما دیں اپنی محبت اپنے حبیب حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی پکی محبت نائت فرما دیجئے ان کی اتباہ کی توفیق قامل و لاسق نائت فرما دیجئے تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی اور تمام الشر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی وانتا المستغین والیک البلاغ والا حولہ والا قوت اللہ باللہ یا العالمین آپ کا جتہ شکر ادعا کیا جائے کہ میں کہ قرونہ کی باب بخات قابو میں یا العالمین اپنی کرم مبتر قزل سے اس کو منیست و نابود فرمائے دیجئے پوری انسانیت سے اس کو ختم فرمائے دیجئے آفیت کے ساتھ یا العالمین ہمیں ہمیں گھر والوں بی بی بچوں عزیز و قارب پروسی رشداروں سب کو اپنے حفظ و من میں رکھے ہل طرح کی سانعات سے حساس سے موزید ارپا بیماریوں سے یا العالمین ہل طرح کی دھوکہ دہی سے ہل طرح کی چوری چھماری سے حفاظت فرمائیے یا العالمین نہ کوئی ہم کو دھوکہ دے نہ کوئی کسی کو ہم دھوکہ دے یا العالمین حلال واسِ رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے انعیت فرمائیے جو مانگا وہ بھی انعیت کیجئے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں یاد آیا وہ بھی انعیت کیجئے اپنے کرم اپنے فضل سے اور مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و سویت فرمائیے کشمیر میں برما میں فلسطین میں ہر جگہ پہ ان کی مدد و سویت فرمائیے یا العالمین یا غیث المستقیدین یا مان المستقیدین سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو آفیت کے ساتھ اپنے اولیاء مشامل فرمائی لیجئے وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقی ونور شیم وزر لطفیم حمدی وعالی وصابی اجمعین برحمتك علا خیر خلقی وزر لطفیم